بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیے مفیاض حسین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ویڈیو لیکچر جاری رکھے ہوئے ہیں تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے کلاس پرس چیئر کیلئے گلس اور بوائز لیکچر نمبر سیمن ہم پہلے سبق کی ٹرانسلیشن پڑھ رہے تھے اس کو ہم آگے کانٹیلیو کرتے ہیں آپ بک کھولیں اور ہمارے ساتھ دیکھتے جائیں یہ پیج نمبر تھری پڑھا تھا ہم نے اس کی آخری لائن رہتی تھی تو پیج نمبر تھری سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے پھون پہ بات کر رہی تھی نسٹر سٹیورڈ سے تو اس کے بعد وہ کہتی ہے اچھا تو جو کچھ بھی ہے یعنی جو بھی ہے نورما سویلو سویلو کا مطلبہ در نکلنا یعنی اپنی بات کو نکل گئی یعنی وہ بات کہتے کہتے رک گئی کہ جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے تو مدرب کے اپنی بات کو نکل گئی When you said Someone in the world would die What did you mean یعنی جب تم وہ کہتی ہے نورما سٹیورڈ سے کہ جب تم کہتے ہو کہ دنیا میں کوئی شخص مر جائے گا تو اس سے تمہاری کیا مراد ہے کیا مطلب ہے اس سے تمہارا Exactly that He said He answered اس نے جواب دیا کہ بالکل ایسا ہی ہے It could be anyone یعنی یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے مرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے Are we guarantee is یعنی ہم جو guarantee دیتے ہیں وہ یہ ہے That you don't know them کہ آپ ان کو جانتی نہیں ہوگی یعنی جو بھی مرے گا آپ اس کو جانتی نہیں ہوگی اس بات کی ہم guarantee دیتے ہیں And of course اور یقینا That you would not have to watch them die اور یقینا کہ آپ اسے مرتا ہوا بھی نہیں دیکھ پائیں گے 4$ 50,000 نارمہ سیٹ نارمہ کہتی ہے کہ صرف 50,000 ڈالر کیلئے That is correct یعنی سٹیورٹ کہتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے یہ بات بالکل صحیح ہے She made a scoffing sound scoffing کہتے ہیں حکارت آمیز یعنی نفرت آمیز نفرت والی حکارت والی وہ ایک حکارت والی آواز نکالتی ہے That's crazy کہ یہ ایک پاگل پن ہے Non do less tom Non do less tom That is the proposition یعنی یہ ایک پیشکش ہے یہ پیش کرتا چیز ہے Mr. Stewart said Mr. Stewart نے کہا Mr. Stewart نے کہا تاہم یہ ایک پیشکش ہے آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں Would you like me to return the button unit یعنی جب وہ دیکھتا ہے کہ نارمہ جو ہے وہ اس چیز میں دلچسپی لے رہی ہے Interested ہے تو وہ اس کو کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ button unit واپس لے لے تو وہ کہتا ہے کہ کیا آپ چاہیں گی کہ میں button unit آپ کو واپس بھیجوا دوں نارمہ سٹیفنڈ سٹیفنڈ سختی سے کہنا یعنی غصے سے کہنا نارمہ نے سختی سے کہا غصے سے کہا certainly not یعنی ہرگز نہیں بالکل بھی نہیں she hung up angrily یعنی اس نے غصے سے اپنا فون بند کر دیا hung up فون بند کر دیا angrily غصے سے اس نے غصے سے اپنا فون بند کر دیا اب جب وہ فون بند کر دیتی ہے تو مسٹر سٹیفنڈ جو ہے وہ جان لیتا ہے کہ یہ ایک لالچی قسم کی خاتون ہے یہ لازمی اس button کو دبائے گی تو وہ کیا کرتا ہے اس کو بغیر بتائے bundle جو مسٹر آرثہ میں اس کے ہاتھوں میں تھمایا تھا وہ بغیر بتائے پھر وہیں پہ رکھوا دیتا ہے یعنی وہ bundle پھر وہیں اس کے گھر میں پڑا ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے پہلے پھر اگر آپ نے پڑھا تھا the package was lying by the front door تو وہی بات ہے the package was lying by the front door یعنی وہ دوبارہ وہ bundle جو تھا وہ ڈبا جو تھا دوبارہ صدر دروازے کے سامنے پڑا ہوا تھا نارما saw it یعنی نارما نے اس ڈبے کو دیکھا as she left the elevator جنہی اس نے سیڈی کو جنہی اس نے elevator کو یا live it کو چھوڑا well of all the nerves of all the nerves کا مطلب کہ ایک کوئی حد ہوتی ہے تمیز کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بے حیثی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے مطلب کہ اس نے کہا کہ میں نے اس کو روکا بھی ہے پھر بھی اس نے یہ package جو ہے یا bundle جو ہے وہ واپس رکھوا دیا ہے she thought اس نے سوچا اس نے سوچا کہ بے حیائی کی بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے she cleared at the curtain as she unlocked the door یعنی lock کا مطلب اس کو دروازے کو مطفل کیا تعلہ لگایا اور unlock جیسے ہی اس نے دروازے کا تعلہ کھولا اس نے اس bundle کی طرف بھورا clear کا مطلب ہے گھورنا i just would not take it in یعنی اس نے سوچا she thought اس نے سوچا کہ میں ابھی اسے اندر نہیں لے جاؤں گی she went inside and started dinner وہ اندر چلی گئی اور اپنا رات کا کھانا شروع کر دیا later بعد میں she went into the front hall وہ سامنے والے hall میں گئی opening the door دروازہ کھولتے ہوئے she picked up the package and carried it into the kitchen یعنی وہ اس bundle کو اٹھا کر kitchen کی طرف لے آئی یعنی دروازہ کھولا سامنے والے hall میں گئی اس کا دروازہ کھولا اس bundle کو اٹھایا اور جا کر kitchen میں رکھ دیا leaving it on the table یعنی اسے میز پر رکھتے ہوئے یعنی اس کو bundle کو اٹھا کر kitchen میں لے آئی اور اسے میز کے اوپر رکھ دیا she sat in the living room وہ دیوان خانے میں بیٹھ گئی looking out the window کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے after a while تھوڑی دیر کے بعد she went back into the kitchen یعنی وہ kitchen میں بابرچی خانے میں واپس گئی to turn the cutlets in the broiler broiler میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آہینی جالی جس کے اوپر ہم کباب یا سیغ یا بھوٹیاں بھونتے ہیں اس کو کہتے ہیں آہینی جالی یعنی broiler اب وہ جو ٹکڑے cutlets یعنی ٹکڑے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو اس نے چانپے رکھی تھی وہاں پر broiler کے اوپر پکنے کے لیے بھوننے کے لیے تو ان کو ایسے پلٹنے کے لیے جیسے آپ ایک پیس پکاتے ہیں چکن پیس پکاتے ہیں اس کی ایک سائٹ جب پک جاتی ہے تو آپ اس کی سائٹ پلٹتے ہیں ایسے دوسری سائٹ تاکہ یہ دوسری سائٹ کی اچھی طرح پک جائے تو وہ باورچی خانے میں گئی اور آہینی جالی کے اوپر اس نے گوشت کے ٹکڑوں کو پڑھتا شی پوٹ دا پیکیج ان آبوٹم کیابنٹ یعنی اس نے اس اب ایک کچھن میں علماری سی بنی ہوئی ہوگی ہے جس میں کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو بندل یا پیکیج جو میز کے اوپر اس نے رکھا تھا وہ اٹھایا اور نچلی جو سب سے نچلہ خانہ تھا علماری کا اس کے اندر اس کو رکھ دیا شی پوٹ دا پیکیج ان آبوٹم کیابنٹ یعنی علماری کے سب سے نچلے حصے میں اس بندل کو رکھ دیا شی وڈ تھو اٹ شی وڈ تھو اٹ آؤٹ ان دا مورنک یعنی اس نے سوچا کہ اس بندل کو میں صبح اٹھ کے باہر دیکھوں میری سم ایکسنٹریک ملینیر is ویڈ پیپل شی سیڈ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لکھ پتی ملینیر لکھ پتی جنونی ایکسنٹریک جنونی یعنی کوئی جنونی لکھ پتی لوگوں کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہو آردھر لکھ آپ پائی ہز جنر یعنی کھانا کھاتے ہوئے جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو نارمہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو کوئی جنونی لکھ پتی ہو جو لوگوں پر تہنکی کر آو کہ اس صورتحار میں لوگوں کا رد عمل کیا ہے تو دیکھنا چاہتا ہو کہ اس صورتحار میں ان کا رد عمل کیا ہے تو اس کے بعد یعنی وہ بات کو جانی رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور آرثر سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جنونی لکھ پتی لوگوں کے ساتھ گیم کھیل رہا ہو کھیل کھیل رہا ہو تو آرثر کھانا کھاتے ہوئے اوپر دیکھتا ہے اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے تمہاری سمجھ نہیں آئی تو اس کا کیا مطلب ہے نارما کہتی ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی آپ کو بات ملموز ہونے کی کوشش کر رہی گے کہ کسی طرح آرثر جو ہے اس بات پر اگری ہو جائے اور مجھ سے بات کرے تو آرثر کہتا ہے دو یعنی دفع کرو جانے دو چھوڑو اس بات نارما ایک سائلنس یعنی اب وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی سلنلی اچانک شی پٹ ہر فورک ڈاؤ فورک ہوتا ہے وہ جو ایک چمچ ہوتے دوسرا ہوتا ہے کانٹے دار چمچ اس کو کہتے ہیں فورک یعنی اس نے اپنا کانٹا جو جو جس کے ساتھ یعنی آپ سیلیڈ وغیرہ کھاتے ہیں یا چکن وغیرہ کھاتے ہیں کچھ بھی کھاتے ہیں تو اچانک اس نے اپنا کانٹا نیچے رکھ دیا اور کہتی ہے سپوز ایٹس جینیل آفر یعنی آردھر کو کہتی ہے کہ فنز کریں کہ یہ ایک حقیقی پیشکش ہو آردھر نے اس کی طرف بھورا اب پھر وہ کہتی ہے کہ فرض کریں کہ یہ حقیقی پیشکش ہے یعنی اگر فرض کریں کہ ہو سکتا کہ یہ حقیقی پیشکش ہو آل رائیٹ سپوز ایٹ ایٹ ہی لکھ ان کری دول ان کری دول اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسا رویہ ایسا آپ کا جیسٹر آپ کے فیس ایکسپریشن ایسے ہوں کہ آپ یہ ظاہر کر رہے ہوں کہ دوسرے شخص کی بات پہ آپ کوئی یقین نہیں آرہ یعنی وہ بے یقین سا دکھائی دیا اور اس نے کہا آل رائیٹ سپوز ہیٹ ایز ہی لک ان کری دولاس یعنی وہ بے یقینی حالت میں دکھائی دیتے ہوئے اس نے کہا اچھا مان لیتے ہے کہ یہ ایک حقیقی پیشکاش ہے تو اس صورتحال میں یعنی اس نے کہا کہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ حقیقی پیشکاش ہے تو آپ اس صورتحال میں کیا کرو بٹن دبا دوگی get the button back and push it یعنی اس button unit کو واپس دوگی اور دبا دوگی مرڈر کسی کا قتل کردوگی خون کردوگی نارمال لوگ disgusted یعنی بے حص دکھائی دی پریشان دکھائی دی شرم دکھائی دی مرڈر یعنی جب اس نے کہا کسی قتل کردوگی کسی how would you define it یعنی کیسے آپ اس کی بزاعت کریں آپ کیسے کہ سکتے کہ ایسا کرنے سے ہم کسی کا خون کریں گے تو وہ کہتا ہے نارمہ کہتا ہے if you don't even know the person نارمہ said یعنی نارمہ کہتا ہے کہ ہم کیسے آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہم کسی کا قتل کر رہے ہیں ہم کسی کا خون بھائیں گے جب کہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہوں یعنی if you don't even know the person یعنی اگر آپ اس شخص کو جانتے بھی نہ ہو یعنی جو مرنے والا ہو آپ اس کو جانتے بھی نہ ہو اور نہ ہی آپ اس کو مرتا ہوا دیکھ پہ ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی کا خون کریں گے آرثر لوگ ایسٹاؤنڈڈ ایسٹاؤنڈڈ حقہ بکہ پریشان حیران دکھائی دیا آرثر حقہ بکہ رہ گیا آرثر حیران دکھائی دیا یعنی جو کچھ میں سوچ رہا ہوں تم وہی کہہ رہی ہو یعنی تمہارے مطالق جیسا میں سوچ رہا ہوں تم ویسے ہی رد عمل دکھا رہی ہو کہ اس کی نظر میں وہ ایک لالچ کی طرف جا رہی ہے تو آرثر کہتا کہ جیسے میں تمہارے مطالق سوچ رہ ہوں تم کیا ویسا ہی کہہ رہی ہو یا ویسا کرنے دس ہزار میل کوئی چین کا ایک بڑا کسان مر جائے یعنی اگر مرنے والا اگر مرنے شخص مرنے شخص کوئی دس ہزار میل چین کا ایک بڑا کسان ہو یا کانگو میں کوئی بیمار مقامی باشندہ ہو یعنی پینن سلوانیہ میں آپ کا کسی چھوٹے بچے کے مطالق کیا خیال ہے یعنی جو چھوٹا بچہ ہمارے بٹن کے دبانے سے مر جائے تو اس کے مطالق آپ کیا کہیں گے آرثر کاؤنٹر کاؤنٹر کا مطلب ہے جوابی حملہ کرنا یعنی آرثر جوابی حملہ آرثر کریں کہ کوئی چین میں دس آزار میل دور جو ہے وہ کوئی بڑا کسان مر جائے یا کوئی کانگو میں ایک بندہ مر جائے یا پھر کوئی مقامی بچہ پینا سلوانیہ میں بچہ چھوٹا مر جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری نظر میں یعنی اگلے بلاغ میں ایک چھوٹی سی خوبصورت بچی مر جائے تو اس کے مطلق کوئی ہونی ہے یعنی آپ کو کہتی ہے نارمہ جب یہ باتیں سنتی ہے ارثر کی تو وہ کہتے ہے آپ باتوں کو بڑھا رہے ہیں تو پوائنٹ is نارمہ ہی کنٹیل اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہو کہ نارمہ بات یہ ہے یعنی اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم کس کا خون کرتے ہو کس کو مارتے ہو یہ پھر بھی خون ہے یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس کو مارتے ہو لیکن پھر بھی یہ خون ہوگا آپ جس کو بھی بٹن نبانے سے جو بھی مرا تو آپ کی وجہ سے ہے تو آپ نے خون کی ہے مرڈر کی ہے تو یہ سبق ہے آج کا امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس کے ساتھ جو لیکچر وائل جو آپ کو آسائنمنٹ بھیجی گئی ہے اس کو بچے بکیر کی سے کرتے رہیں تینک یو اور ہیو نائش دی